اگر امام صاحب کی قرآن سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو یا سمجھی نہیں آ رہی ہو ان کے سپیڈ کی وجہ سے تو کیا اسی مسجد کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر خود ہم امامت کر کے جو ہے وہ تراوی پڑھا سکتے ہیں یا اس کا کوئی اور حل ہے تاڑی جرت نہیں یہ بھائی کا سوال ہے ان کو کر کے دس ہو کونے میں کھڑے ہو کے جماعت قرآن کے جماعت قرآن دینے نہیں توانو سوالی پچھنے سے ٹھیک ہے وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ تیز سپیر سے پڑھا ہے وہ آپ پیچھے جا کے سپیڈ آس کرتے ہیں وہ نیٹ پہ آپ نے دیکھا ہے نا وہ ایک بلیشیا یا انڈونیشیا کی طرح یہ چڑھی ہوئی ہے ہوئے 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 کس طرح یار وہ انہوں نے مزاک اڑایا ہوئے ہیں یہ اس طرح پڑھنا حرام ہے اور بعض اوقات یہ کفر کی کٹیگری میں فال کرتے ہیں چھوکے کر آپ نے الفاظ بگاڑ دیئے تو الفاظ تو کلماتیں کفر بن جائیں اور ہمارے ساتھ کوئی ایسے ہم دردی بھی نہیں کرتا آپ دن کے وقت ہیڈلائٹ جلا کے نا موڈ سائیکل کی ایک کلومیٹر کا سفر طے کر کے بدھائیں تو آپ کو پچاس بندے یوں یوں اشارہ کریں گے لیکن سر آپ پچاس سال تک کسی مسجد میں اپنے بزرگوں کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں آپ کو ایک بندہ بھی کندہ تھپکا کے نہیں کہے گا کہ یار یہ نماز سنت کے مطابق نہیں آپ پڑھ رہے اور اگر کہے گا تو وہ اپنی خیر منا لے گا اور آپ مو مہنی چڑھائیں گے جو آپ کو یوں یوں کہتے ہیں آپ لائٹ بند کریں لیکن آپ کو کوئی بخاری کھول کے آپ کے بزرگ بابوں کا بھی تجمہ دکھا دے تو آپ کہیں گے تو یہ تیری شکل اپنی دور کر رہے تو تو سر آپ نے پھر اللہ کو سیریس نہیں نہ لیا موٹسیکل کی ہیڈ لائٹ کو تو سیریس لیا ہے اور آپ دیکھیں ان لوگ کو آپ کہیں گے کہ یہ بولیں آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے یوں یوں اشارہ کیا دوسرے کو پڑھ رہو میری ہیڈ لائٹ ہے وہ ایسے کرتے ہیں وہ کہتا ہے سٹینڈ چکلو جی سٹینڈ چکلو ہزی کہنا تھوڑے آت چکلو یار رفیدہ راستے ساڑے پکڑھو یار دنے اگلا سوال بھی بڑا ہے میں جی بعد لوگ سورہ المائدہ کی آیت نمبر ایک سو ایک کے تحت یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام ہے کیونکہ اسلام نے بال کی خال اتارنے کو سکتی سے منع فرمایا ہے اس کانٹیسٹ میں درست اور اعتدال پر مبنی رائے آپ کی دیتی ہے دیکھیں جی علماء سے سوال کرنا کیا ہے جی منع ہے منع ہے حرام ہے یہ بھی کہنا چاہیے گستاخی بھی ہے جب علماء کو جوابی نہ آتا ہوگا تو ان کو پھر یہی موقف اڈاپٹ کرنا چاہیے پشزاد بھئی آبی کی بات ہے یہ کہتے ہیں کہ علماء تقریریں تو کرتے ہیں مجموع میں جب سوال پوچھیں تو کہتے ہیں آج سائیڈ والے کمرے میں تقریر کرتے ہیں مام الناس میں سوالات کے جوابات دیتے ہیں کمرے میں اکرام مسلم کے ساتھ کمرے جاندے پر تو سیجھے تو پرانے نا جی جی بالکل سارے تو نہیں جا سکتے نا مجموعی لے کے چلے جاتے ہیں اچھا مجموعی لے کے چلے جاتے ہیں یہ میں سے سب سے احساس طریقہ ہے بچ رہے گا کہ کل لے نہ جاؤں پورا مجموعی لے کے کمرے چلے گا پھر وہ رزوان بھائی والی بات کریں گے کہ انشاءاللہ رابطہ رہے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا سوال آگیا انشاءاللہ رابطہ رہے گا بعد میں اور میں کہہ رہا ہوں اس پر راضی بھی ہو جائیں گے وہ ممبر وہ چھوڑتے ہی تنخواہ کیا سے نہیں اگر آپ کہیں گے نا یہ تنخواہ تو اڈیو ہی جائے لیکن پھر بھی نہیں چھوڑن گے کیونکہ تنخواہ تو ڈکلیر ہوتی ہی داس ہزار باقی ہوتا ہے چندہ میرے پاس اگلے دن ایک مولانا صاحب ملنے آئے تو وہ بتا رہے تھے تنخواہ پوچھی کہتے ہیں داس ہزار تو آئے گاڑی میں تھے ڈرائیور بھی ساتھ تھا تو یہ داس ہزار اللہ کی برکت ہے اللہ نے میرے مانی ہے ڈرائیور بھی رکھے آئے ٹھیک ہے جی گڑی پانی پانے ہوڑے نے ڈرائیور بھی فیس بھی لے ہی ہوئے گا نال تو گڑی بھی جڑی ہے مطلب انہوں نے دو نفل پڑے آئے گا تو اینج مسلح چکے آئے گا گڑی دی چابی سلے پہ ہی ہوئے گی ان جی آئی ہوئے گی نا گڑی اے پہلے آنی ہے سن انیس طرح گڑی آنی ہے او جی اینج مسلح چکے تو تھلے جناب سونے نہیں ہے کانا ٹھیک ہے وہ پھر بھی اس طرح جناب عجیب عجیب واقعات وہ کہتے ہیں یہ ایک بزرگ تھے عرض کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک بزرگ تھے تو ان بزرگوں کا یعنی اکبرانے وقت کا جگڑا ہو گیا ان بزرگوں کے ساتھ تو اکبرانے وقت نے یہ سزا دی کہ ایک بھوکا شیر رکھا ہوا تھا تو بزرگوں کو وہ پکڑ کے لے گا ایک جگہ ان کے اوپر بھوکا شیر چھوڑ دیا سر اے بزرگ ان کو یہ آجے تر لے کے آو تجربہ کرا دینے تو انہوں اتنا سوکھا کم نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی وہ شیر جا کے ان کے پاؤں چاٹنا شروع ہو گیا شیر پاؤں چاٹنا شروع ہو گیا تو وہ پرشان ہو گئے لوگوں نے کہا حضرت آپ کیوں پرشان ہو گئے ان کا میں سوچنا شروع ہوں کہ شیر کا تھوک نپاک ہے یہ پاک ہے لوگ کیے سوچنے سر کے شیر نے چھاڑ کیوں دیتا دیکھیں بزرگ کتنا تقویٰ ہوتا ہے بزرگوں کا کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شیر نے منور وڑا ہے کیوں نہیں وہ یہ سوچنے سر کے تھوک پاک ہے یا نپاک ہے ایمان کی مٹھاز تھی تو ویسے ادھر صاحب شیر کا تھوک جو ہے نا وہ نپاک ہی شمار ہوگا جنگلی جانور ہے نا دارے کتے پہ ہم کیاس کریں گے نا وہ اس میں آتا نا نکیلے دانتوں والا تو اب ہم صرف ایک مصومنہ سے سوال کرتے ہیں کہ جس اللہ نے آپ کو شیر کے کاٹنے سے بچایا تھا اس نے آپ کے جسم کو پلید کیوں کروا دیا اس شیر کے تھوک سے سوال ہے نا شیر آگے کول بیٹھ آنے ہیں انجن دوم لانا شروع کر دینا بس پھر ٹھیک سی لہذا اے ایڑا نا واقعہ انہوں تھوڑا چینج کرو شیر نے بھی گلووی پلید کر چڑھا ہے نا گستاکی تہو دے گلوی ہو گئی ہے پلید کا ہے بزرگ انہوں پلید کرتا ہوں تو اس لئے نام انہوں نے خود سے بھی بنا دیئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ یا ممی تو اتنی دفعہ پڑھ کے سینے پہ پھوکے تو اطلاع نہیں ہوتا اے موت دینے والے حالانکہ اس کا سینے سے کیا تعلق ہے نہیں مسئلہ یہ ہے یہ نام کہاں سے بنا لیا ہے موت تو باقی اللہ تعالی دیتا ہے لیکن الممیت نام کہاں سے بنا لیا آپ نے کس حدیث کے اندر الممیت نام آیا ہے یہ دیکھنے والی چیز ہوگی اصل میں ان کو نہیں پتہ لگا وہ اصل میں نا جس بند نے چشمہ لگایا ہو نا وہ کہنے دے یار آج تصبح دہ چاڑی ہے تو چشمہ دے لائے یار قصور تے رہے تو انہوں نے چاڑ نظر آنے ہیں اللہ دے بندے تو چشمہ دے لائے آیا ہے ادھے چاڑ نظر آ رہے ہیں نا ٹھیک ہے نا دوسرا طریقہ ہے کہ انہوں اسی چشمے لے آگے جا کے چوکش کھلا دے نیا چار منٹ بعد انہوں بتا لگ جائے گا چاڑا ہے کے نہیں جون جولائی دی گرمی بھی سے تو یہ انہوں نے لگائے ہوئے چشمے چشمے لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں بھر اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں کرو موجہ مارو اگلا سوال یہ یہ آج جو آپ نے بھری ہے وہ کس کی وجہ سے بھری ہے بزرگوں کے چھوٹ جانے پر غم کیا آپ نے نہیں 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 غم نہیں ہے انشاءاللہ حق کی تلاش ہے اسی طرح بڑھ رہا ہے مجھے بتا ہے آپ کو تلاش ابھی تک نہیں ہوئی ہے آپ ہر سال لفنڈروں کی طرح علماء کے پاس جاتے ہیں وہ کیا لفظ اے عثمان میں کیا لفظ استعمال کیتا سی مسٹنڈے وہ ایک ایکٹر صاحب نے آپ کے لئے مسٹنڈے کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے جی جی ظاہر ہے وہ کر سکتے ہیں سہری کے حوالے سے غلط فہمی اور دور کر دیں کیونکہ میں نے ایک نماز پڑھنے کے اتفاق وہ اس میں مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے ہن کی عالم تھے کہ اگر کسی کو یہ گمان ہوا سہری کرتے ہوئے کہ ابھی سہری کا وقت نہیں نکلا ہے اور جب اس نے سہری کر لی تو پتہ چلا سہری کا وقت تو گزر گیا اس کو غلطی لگی ہے تو بہرحال وہ روزے کی قضاء کرے گا اور اس کا روزہ نہیں ہوگا لیکن وہ افطار تک بھوکا رہے گا کھا بھی نہیں سکتا کیوں یہی ہے نا کہ نہیں کھا پی سکتا بجھا جب روزی نہیں ہے نہیں یہ واقعیتا میں نے خود گل پلازا اے اسی طرح ہی ہے جس طرح فرقہ انفی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بوٹی کو آپ وہ دھاگے سے باندھیں اور کسی کے حلق میں ٹپکائیں اور پھر باہر نکال لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ملہا اس طرح ہاں لکھا ہوا ہے اس طرح کی کوئی چیز مطلب نہیں ہے اچھا بیسے ہمارے بزرگوں کی اس سے مزاہ کتنی اچھی ہوتی تھی کتنے پیارے پیارے مسائل لکھ کے گئے ہیں ابھی تو روزہ کی حالت میں ستنجہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو نے بتا ہی نہیں دا اس کے لئے آپ یوٹیوب حفیظہ اللہ پہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں ہمارے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یہ اوپر چڑھتی ہیں ڈیوٹرنز لاف جو گریوٹی ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا تھا کمیسٹی اور بائیولوجی پہ لیے دنیا ہے کس لیے آئے تھے وہ اچھا تُسھی دازلز کس واسطہ ہے ایسا نورمہ دسانگا وہ کامیونہ سے ہی نہیں کیتا دین واسطہ ہے کیڑا دین یعنی اگر کسے بندے نے وہ روزے دیوٹھ لگی ہے تو روٹی ہے یہ گوٹی ہے یہ تاگینہ بال کے اندر بالکڑی ہے اچھا اچھا دسے ہیں نورمہ ساتھ ٹھیک ہے اچھا وہ مسئلہ غلط ہے جو آپ یہ رشن نہ کرو کہ ادھا مال ہی ختم ہو جائے یا ایدی ویڈیو ہی ڈریٹ ہو جانا یوٹیوب تو اے نہیں تسی بھی علم حاصل کرو وہ آج کل وہ ایک مولانا ایکٹر ہے نا کراچی والا اس نے ایک کلیپ چڑھایا ہے پتہ نہیں کوئی بے وکوف مشیروں ہوں جس کے میں کہتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ کہتے ہیں نا کہ بے وکوف دوست سے اکل مند دشمن بہتر ہوتا ہے اس معورے کو میں نے تھوڑا اور بہتر کیا کہ آپ کے اکل مند دوستوں سے بھی زیادہ بہتر جو ہے نا وہ آپ کے بے وکوف دشمن ہوتے ہیں کیونکہ بے وکوف دشمن ایسی بے وکوفیاں کرتے ہیں کہ اکل مند دشمن تو وہ بے وکوفی نہیں کریں گے آپ کو مشہور کرنے کے لئے تو وہ مولانا صاحب نے ایک کلیپ چڑھایا ہویا ہے کہ وہ انجینئر عالم کیسے بنتے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پرشان ہونے کی کوئی وعد نہیں ہے اہل ادیس ہم سے زیادہ پرشان ہے اس کی وجہ سے تو دو ایک گلے لاکھیں روو روو گلے لاکھیں ایک دوسرے نال پرشان تونوں میں سے سر زیادہ وڑنی ضرورت ہے کیونکہ رفل ہی دین زیادہ نے شروع کرتا ہے بیجا سختیاں پیدا کرنے کا ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی مشکل سختیوں کے چونکہ وہ بانی ہوتے ہیں تو اس سے ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس دین کا اتنا نالج ہے آپ کو تو اتنی مشکل مشکل باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں آپ کے دماغ میں بھی کبھی یہ بات آئے گی کہ ایک بندہ بوٹی داگے کے ساتھ باندھ کے اگر کسی کے موں میں لٹکائے اور بار کھینچ لے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا ہے نہیں ٹوٹے گا یہ جب تک آپ مسئلہ سنے نہ کبھی دماغ میں آئے گا نہیں لیکن یہ سختی تو نہیں یہ تو نرمی ہے جی خام کا ایک بندہ پکھا ہے انہوں بوٹی جناب اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں یہی لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ امام بخاری ایک محدث سے حدیث لینے کے لیے گئے تو وہ کسی گھوڑے کو یوں بلا رہا تھا اور اس کے دامن میں وہ دانے نہیں تھے تو وہ جب گھوڑا پاس آیا تو اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا تو امام بخاری نے کہا کہ جی جو گھوڑے سے جھوڑ بولتا ہے میں اسے حدیث نہیں لوں گا تو یہ بھی تو یہی کر رہے ہیں آپ کے گلے میں جو بوٹی ڈال کے باہر نکار رہے ہیں آپ کے جوڑی بوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ غلط ہے آگے چلے جی یہ تخصیص کس نے کی ہے کہ اگر وہ فش کے اسپیشس سے ہو تو قرآن حدیث میں تو ایسی کوئی تخصیص نہیں اور بزرگ بھی ایک فقہ نفی کے جو سو کارڈ ان کے اپنے جو ہیں تو شافی تو کھاتے ہیں اسی تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا وہ کہتے ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں یار انڈونیشن ملیشین جو ہیں یہ شافی کیوں ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں نا ان کا ذریعہ ماس جو ہے اور وہ کھانا پینا مچھلیوں سے جڑا ہوئے ہاں سارے آپ آس رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر مچھلیوں کا رولہ نہ ہونڈا ہے انہوں بھی اسی انفی کار لینے اور انہوں نے کیتے ہیں نا سار بنگالیوں نے نہیں کیتے ہیں بیسے اشکین کرے ہیں بنگالیوں کے سامنے اب اپنا مقدمہ رکھیں ہو سکتا ہے بنگالی سارے کتاب و سنت پہ آ جائیں اور الحمدللہ بنگالی آ بھی رہے ہیں مجھے تو بنگلہ دیش نیپال سے بھی ایمیز آتی ہیں لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں الحمدللہ سر یہ اس وقت دن کے یہ تقریباً پانچ پچیس ہونے والے ہیں اس وقت کالے بادل چھا جائیں سورج بلکل غائب ہو کے ستارے بھی نظر آ جائیں ہم میں سے کوئی روزہ کھولے گا کیوں گھڑی موجود جو آپ کے کس بزر رحمت اللہ نے بنائی تھی گھڑی وہ مجھے نام اتر رہے ہیں میرے ذہن سے ہمارے والے تو یہ سب نہیں بناتے کیوں تو آنے بزر کی علمیں غیب سے سب کچھ جان دینے وہ حدیث ہیں شیعہ ایک نہیں بڑی ہو نا کلو نہیں وہ حدیث ہیں نہ انہوں نے کلو کڑی بنی نہ انہوں نے کلو تیل دریافت ہویا نہ بوئنگ جہاز بنیا ٹھیک ہے نہیں وہ حدیثیں سناتے ہیں اچھا لیکن یہ ہے کہ جہازوں کو وہ ڈوبی بیڑے تار دیں دے سن وہ کہتے ہیں نا مجھے راوشری تھانوی صاحب کے پیر صاحب کے بارے میں کندہ ان کا چھلا ہوا تھا انہوں نے کہا وہ ایک کشتی ڈوبری تھی انہوں نے سارا دیکھ گیا کلنا چھل گیا دو جان بچانے کے لیے فتنے کے ڈر سے بچنے کے لیے ان کو پتہ ہے گناہ ہی ہے اور ایک بہت بڑے بریلوی عالم ہے فیصلہ بات کے اندر میں نام نہیں لیتا ہوں ان کا تو وہ ان کے پاس شگردوں کا تاندہ بنا رہتا تھا مریدین کا جن زمانے میں بڑے مناظرے کیا کرتے تھے اب تو بڑے ہو چکے ہیں تو کبھی کبار فون پر میری ان سے بات ہو جاتی ہے تو انہوں نے فیصلہ بات میں اپنا ایک کمرہ تھا اس کا نام لاہور رکھا ہوا تھا تو جب انہوں نے کسی سے نہیں ملنا ہوتا تھا تو اس کمرہ میں چلے جاتے تھے اور بتانے والے کہتے تھے کہ وہ لاہور گئے میں ہیں تو یہ تو رہی ہے اب یہ نہ کہ آپ اس بیدت پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں اگر آپ کی ڈاکٹرائن مانی جائے تو اگر حضرت آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو نبیل اسلام کو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں کرتے ہیں نبیل اسلام کی قبر مبارک پر سجدہ آپ نے منع فرما دیئے تو ادھر تو کسی نہیں کہا یا رسول اللہ حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا آپ کو کریں تو ہم یہ تو عشق رسول ہے اور عشق چلے تو نمبر لے جاتے ہیں عقل والے تو عمریں گالتے ہیں کہنے نہیں نا عشق دے چلے نمر لے گئے عقل والے ہوں جی عمرہ گالیاں ابودعود ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی کہ نبیل اسلام کو ایک شخص نے آگے سجدہ کیا اب میں سر اٹھا کیا کر رہا ہے اس نے کہا میں ہیرہ شہر گیا تھا وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں آپ تو اللہ کے نبی ہیں زیادہ حق دار ہیں آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا میری قبر سے گزرے گا کیا قبر پہ بھی سجدہ کرے گا کہا نہیں یا رسول اللہ اچھے صحابہ کو یہ پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں ہونا چاہیے پوائنٹ تو بی نوٹڈ تو فرمایا اگر میری قبر پہ سجدہ نہیں کر رہا تو مجھے کیوں کر رہا ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ کا بندہ سمجھ کے کر رہا ہوں میں تو آپ کو اتائی طور پر مان کے سمجھ رہا ہوں میں غیر مستقل بزاد سمجھ کے کہ ساری ٹرمز میرے تو زیادہ تھے کسی نے نہیں آنیا جال ہاکی جیڑی کتاب ہے سب سے زیادہ یا مفتی آمد جارخان نیمی صاحب کو آتی تھی جو انہوں نے لکھی ہے یا مجھے آتی ہے جس نے پوری دنیا میں وہ کتاب پھلائی ہے اپنی یانگ ایج میں تو اس کتاب کے جو وزاویس ہیں ان کا جواب بھی پھر مجھے ہی آئے گا کیونکہ وہ کتاب تو میری بغل میں ہوتی تھی ایف ایس ای میں نینٹین نینٹی فور میں آئے دوہ دار اٹھارہ ہیں تو میرے بھائی اس کے جواب کیا دیں گے کہ نہیں جب نبی علیہ السلام نے نہیں تعلیم فرمایا ہم نہیں کریں گے نبی علیہ السلام نے کہاں فرمایا کہ میری قبر پہ آکے مجھ سے مانگو یہ جتنی باتیں پیش کرتے ہیں تو آپ کی مبارک زندگی سے ہیں کوئی ٹوٹی بھی پنڈلی لے کے آگیا ہے چلیں ہیدھر ہی آجائیں صحیح بخاری میں ہے بڑی لمبی حدیث ہے الٹی میٹ لیگ صحابی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں نبی علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے ہیں وہ کہتے ہیں میری پنڈلی اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تو نبی سے ہی مانگتے تھے ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام ابھی مسئلہ نبی میں موجود ہوں ہمارا کوئی مسئلہ ہم لے کے پہنچ جائیں گے اس سے آپ مبارک زندگی کے بعد قبر پہ جا کے مانگنا کیسے ثابت کر دیتے ہیں میرا ایک یوٹیوب پہ کلیپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر مبارک پہ جا کے مانگنا وہ کیسے ثابت ہو جائے گا کہتے ہیں جب وہ ثابت ہو گیا تو نبی علیہ السلام زندہ ہے تو زندہ سے جا سکتے ہیں یار وہ آخرت کی زندگی میں چلیں پھر بھی ہم پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں پریکٹیکلی کون سالم دین قربانی کرتا ہے کہ اس کی پنڈلی کی ہڈی توڑی جائے آئے پھر کہتے ہیں علی ساڈل بڑا خطرناک کھیڑ کھیل دا ہے علی نہیں خطرناک کھیل کھیل دا تو اسی خود کھیل دے ہو کون سالم دین آشک رسول تیار ہے کہ اس کی پنڈلی کی ہڈلی توڑی جائے پنڈلی کی تاکہ اس حدیث کی سچائی دیکھ لیں ہم تو اس حدیث کو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے اور سامنے مجود ہونے پر مانتے ہیں آج نبی علیہ السلام سامنے مجود ہوں میں اڈی اپنی پنڈلی کی تڑوانے کیلئے تیار ہوں اوپن ہو جب میری پنڈلی توڑے نے توڑے کی دے شرکی ہے ٹھیک ہونے میں تڑوانے سے تیار ہوں تے توڑی پنڈلی تڑوانی نہ لے اگر ساڑے کی دے ٹھیک ہونے دے خدا دے واسطے قربانی کرو تسی کہن دو ہم تو اس کے رسول کیلئے گردن بھی کٹا دیں گے پنڈلی تڑوال ہو یار پاکستان دے لکھا لوگا دے کی دے صحیح ہو جانگے شاہ جی تسی آن دے ہو نا پھر منوز آمد بھی خاص ہو جان دیجئے بزرگوں کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے جب امام آپ کے ساتھ ہے سر تو سب آپ کے ساتھ ہے حدیث مل جائے گی اور وہ اس پہ ایک جنون لطیفہ بھی شیخ بیلی زہی صاحب نے میری ویڈیو میں سنایا تھا تراوی والا چلو باقیے نے سنا دیئے نا مزا آئے گا نا وہ کہتے ہیں وہ کراچی میں ہی کوئی مسجد تھی وہ کوئی بنوائی کسی نے اس میں امام مسجد اہل حدیث رکھا انہوں نے ٹھیک ہے نا جی اس نے جناب آٹھ تراوی پڑھائی وہ بابے آپ کے آگے انہوں نے کہا یہ کیا ٹھیک ہے انہوں نے کہا پھر یعنی رمضان کا جب مہینہ آیا تو انہوں کا تراوی آٹھ ہو گیا بیس انہوں کا جس طرح آپ کہیں گے کر لیتے ہیں انہوں کا جی انہوں کا ویسے تو آٹھ ہیں لیکن اگر آپ کہیں گے تو بیس پڑھا دیں گے وہ بیس پڑھائی انہوں نے اہل حدیث نے تیارٹھ نہیں مگ دیا تبیق تو مگیاں ہون گیا وہ تو قرآن ہی اتنا آسا ایسا پڑھتے ہیں دو تین دن تو لوگوں نے بیس پرداشت کی چوتے دن پھر سار نے کہا یار کوئی آٹھا نہیں بھی دیس ہے انہوں نے کہا ہاں جی آٹھا نہیں بھی دیس ہے چلو آٹھ ہی پڑھا دیو پھر تو وہ مسجد ہے کہ یہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے ادیث مل جاتی ہے چاہ رہا تھا کہ اب نزول والا معاملہ بھی کوئی نہیں ہے کسی مزید چیز کی فرضیت کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے ایک طرف یہی اہل علم میں کہتے ہیں کہ انجینئر سے اور ڈاکٹروں سے دین نہ سیکھیں اہل علم سے سیکھیں اور قرآن کی آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ جب ہم سوال کرتے ہیں تو وہ کبھی سوال کرنے سے روک دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ کس طرح کے سوال ہو سوال کر رہے ہو کس کو سن رہے ہو کہاں سے آ رہی ہیں یہ چیزیں تو اس طرح کا پھر رویہ کیوں ڈیویلپ ہو جاتا ہے وہ اس لیے کہ یہ اپنا مزاق خود بنوا رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں یہ ایک ٹکٹ میں دو دو تین تین مزے کرنا چاہتے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا نا ایک طرف اپنی بزرگی اویل کر رہے ہیں ان کتابوں کی بنیاد پر دوسری طرف جن کتابوں کی بنیاد پر بزرگی اویل کر رہے ہیں انہی کتابوں کا ریفرنس ان سے پوچھیں تو نراز ہو جاتے ہیں یا انہی کتابوں سے ان کو کوئی ایسی بات کر دیں جو ان کے خلاف ہے تب بھی نراز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے ان کی بزرگی ان سے چھین لیں ہم علماء کی عزت کیوں کرتے ہیں کیا اس وجہ سے کہ ان کی داڑی لمبی ہے یا پیٹ ان کا زیادہ نکلا ہوئے ہیں یا باقی لوگ جو ہیں وہ بریانی کی ایک پلیٹ کھاتے ہیں وہ تین کھا سکتے ہیں یا افطاری میں آپ تین خجورے کھاتے ہیں وہ تیس بھی ان کے لیے کوئی مسدہ نہیں کھانا اس لیے تو عزت علماء کی کار رہے ہوتے ہیں علم کی وجہ سے کار رہے ہوتے ہیں چاہیے ایک بھائی نے سوال بھی جا کہ امت میں اختلاف کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں علماء آپ کا جملہ پورا نہیں ہوئے تو میں نے بتا دیا اور سر علماء ہی وجہ ہے سو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ سو کہیں گے تو میں توڑگرو سو لماں گا علماء آق کے لے جا لیاؤ چھوڑ دیں آپ علماء ہی وجہ امپلائیڈ ہے یہ چیز علماء آق کی لسٹ نا آپ کے پاس ہے نا میرے پاس ہے تو بھر ان کا نام کیوں لوں علماء ہی کہوں گا نا آپ جن جن کو بھی لے کہیں گے وہ سو والا کام ہی کر رہے ہوں گے اور وہ پنجابی والا بھی سو ہو رہا ہوگا آگے وہ اور پیدا بھی کر رہے ہوں گے چھوڑ دو کلان کر دو علماء ہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے آپ کے لوگ دین سے دور ہیں تو علماء وجہ ہے ہر چیز کے پیچھے علماء ہیں لوگ کتابوں سنن دی پڑھتے ہیں علماء وجہ ہیں کیونکہ انہوں نے جب کہا ہے کہ قرآن دیز ریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے ساری یہ یہودی آپ کو کہتا نا آپ کہتے ہیں تو دشمن اسلام ہے لیکن یہودی علماء آلم دین آپ کو ممبر پہ ہر دفعہ پٹی پڑھاتا ہے قرآن دیز ریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے بندہ گمراہ ہو جائے گا آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ وجہ یہ ہے نا اس وجہ پہ بھی اجماع ہے میں ابھی آپ کو اجماع ثابت کر رہا ہوں آپ لوگوں سے پوچھیں دیوبندیوں سے کہ بریلویوں کی گمراہی کی وجہ کہیں وہ کہیں گے بریلوی علماء آپ بریلویوں سے پوچھیں یار یہ دیوبندی جو ہیں ان کے پچھلے لوگ بھی ابھی تک گستہانہ بارتوں کے دفاع کر رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہیں گے یار مولویوں نے پٹی پڑھائی ہے نا نو تو وہ کہہ رہے ہوں کہ دیوبندی علماء بجائے تو دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اجماع تو ہو گیا نا ہر ایک دوسرے کے علماء کا نام لے گا آپ کو کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے یار وہ بریلویوں کا جو فٹبالر ہے نا وہ اصل میں وجہ ہے ان کی گھمرائی کی یہ کوئی کہے گا آپ کو کبھی ہمیشہ علماء کے ہی نام لیں گے نا تو سر میں نے اجماع ثابت کر دیا نا بریلوی کہیں گے دیوبندیوں کی گھمرائی کی وجہ دیوبندی علماء اور بزرگ ہیں دیوبندی کہیں گے بریلویوں کی گھمرائی کی وجہ بریلویوں کے علماء بزرگ ہیں تو اجماع ہے نا یار میں جو بات کروں اس پر اجماع ہے دلیل نہیں تھی آپ نے میں نے دے دی اور آپ ایگری کر رہے ہیں کہ وہ یہی کہیں گے تو اب آپ نے سوال کا جواب نے صحیح دیا تھا نا کہ علماء بجائیں صحیح اور اس وقت آپ کو انشاءاللہ وہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ بریلویوں کے علماء سو بجائیں اے سو تا لفظ نہیں بولنگی ہو کیونکہ وہ بریلویوں کے علماء کو سمجھتے ہی سو ہیں تو علماء ہی کہیں گے اور بریلوی دو بنیوں کیا سمجھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں تو بس ساری سو سو ہوگی سو سو پہ گئی ہے باز کرو اللہ بندیوں کی کرنا جائے سو سو ہو گئی تھوٹو ہو گئی چلی بھئی سوال ابھی بہت زیادہ باقی ہیں اور سہری کا ٹائم ہو رہا ہے تو کیا کیا جائے میرا خیال ہے آپ کافی ہیں سوال سر سب کانٹینٹ میں ہزار سال ہوا ہے یہاں پہ تصوف کے لوگ اسلام لے کے آئے ہیں نا لائے نا شروع میں تو آل امیہ کے ذریعے محمد قاسم کے ذریعے اسلام داخل ہوا جو اس طرف سندھ کی طرف سے اسلام آیا پھر جو یہ افغانستان کی طرف سے ہے وہ سارے صوفیہ ہیں یہ بتائیں کہتے ہیں بڑی خدمات ہیں ہمارے پرائم نیسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہوتا ہے جہاں نے ماتھا ٹیک دیا تھا کہتے ہیں ان بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں دین کے لئے میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ مجھے بتائیں کہ بخاری شریف کا ترجمہ کس بزرگ نے کیا ہے قرآن شریف کی تفسیر کی اس بزرگ نے لکھی ہے جن کے آپ نے مظہرات بنائے ہوئے ہیں تو یہ بھی یقین نہیں کہ انہوں نے یہ پڑی بھی بھی تھی کہ نہیں ترجمہ کا تو سر اگر ہزار سال سے یہاں اسلام آیا تھا یہاں کی زبان تو تھی فارسی تو انہوں نے اسلام کو کٹریبیوٹ کرتے ہوئے بخاری مسلم کا ترجمہ فارسی میں کیوں نہیں کیا بخاری مسلم کا دنیا میں پہلا ترجمہ انیس سو بیس میں ہوا ہے آٹھ سے تقریباً سو سال پہلے آج انیس بہی دوہزار انیس ہے نا پہلا ترجمہ ہزار سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے اور پہلا ترجمہ ہزار سال بعد ہو رہا ہے علامہ وعیدو زمان نے کیا دیوبندی عالم تھے ترجمہ کر کے اہل ادیس ہو گئے یعنی انہوں نے بھی اس سے پہلے بخاری سے پڑی ہوئی تھی دورہ ادیس کیا ہوا تھا علامہ وعیدو زمان صاحب دیوبند کی عالم ہے بخاری کا ترجمہ کرنے کے سے وہ اہل ادیس ہو گئے تھے پھر مسلم کا بھی ترجمہ کیا اسی طرح وہ ویسے صحیح منا کرتے ہیں نا قرآن دیس ڈریکٹ نہیں پڑھنا جی رہا گھمرا علماء کے ڈریکٹ پڑھ کے گھمرا ہو جائے تو غیر علماء تو ویسے ہی ہوں گے نا تو وہ پڑھ کے گھمرا ہو گئے حالانکہ ان کو عربی پہلے بھی آتی تھی عالم پہلے بھی تھے اس کا مطلب ہے انہوں نے بخاری مسلم پڑھی کوئی نہیں دی ہوئی وہ پڑھی ہوئی تھی تو جب آپ کو ترجمہ کرنا پڑتا ہے پھر تو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے پھر آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں سر دس دفعہ ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو کڑے پاسے لگے ہیں تو جس کا ضمیر ذرا سا بھی زندہ ہونا تو وہ آ جاتا ہے تو جس نے پڑھ رہی نہیں دیٹھوں کی طرح قدوری شریف ہی پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو قدوری شریف پڑھتا رہے گا تو اس کو پھر کہاں سے اثر ہونا ہے بخاری شریف کہاں سے سمجھانی ہے وہ قدوری شریف کے پیچھے ہی لگے گا نہیں یہ دوسرا لفظ نہیں بولنا لوگ نراز ہوں میں کہنا نہیں قدوری بولا کرو اور نہ بولا کرو تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں آخر میں آپ کو اس پہ ایک لطیفہ سنا دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ ایک بھائی ہیں جیلم شہر میں تو جب دوزار آٹھ میں میں نے نیا نیا دعوت کا کام شروع کیا تو وہ ایک دفعہ عثمان بھئی ان کو میرے پاس لے آئے ان دنوں میں گھر میں ہی درس کرتا تھا مغرب سے شاہ اور رمضان میں جو پانچ سات بندے ہوتے تھے ان کو افطاری بھی دے دیتے تھے اس وقت یہ فتنہ عالمی نہیں تھا ایک لوکلائز تھا تو وہ فیصل بھائی کو ایک دفعہ عثمان بھئی لے آئے تو وہ سن لے گے یار بڑا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے تم نے میں نے کہا تم ہماری بات تو سنو ہم کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ نماز تم لوگ اس طرح کرتے ہو تو میں نے کہا یہ بریلویوں کی بخاری مسلم پڑھ لو دیکھ لو اس میں اس طرح اس طرح لکھا ہے کہ نہیں اچھا اس کو میں نے پڑھایا تو اس نے مارے ساتھ مغرب کی نماز رفلی دین کے ساتھ پڑھی اتنی سلیم الفطرت روحیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کو زیادہ کہانی یہ نہیں کرانی پڑتی اور انہی لوگوں سے مولویوں کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ ادھر نہ چلے جائیں اس لیے کہتے ہیں علی کو سننا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس طرح کی روحیں بھی دریائے ہوئے ہیں اچھا وہ شروع کر دیا وہ واپس گیا نا جب تو وہ انگامہ کھڑا ہو گیا اے تے گیا سی سمجھانتے اے تے آپ گمراہ ہو گیا آ گیا اچھا تو وہ اس کو نا ایک اپنے مولوی کے پاس لے گئے اس مولوی کے پاس لے گئے تو اس ملہ صاحب تو اڈیال مولوی سی ہو ٹھیک نہ لینے ضرورت نہیں مولوی کے پاس لے گئے نا تو مولوی اب مولوی بھی پتہ نہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ بیوکوف دشمن جو ہے نا وہ اکل مند دوست سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے اس نے سے آگے کہانی کرا دی اس نے کہا کہ جی اچھا تسی سجدیں جنف علی دین کر دیو تو اس نے کہا نہیں سجدے میں تو نہیں کرتے تو اس نے کہا یہ تو سجدوں میں بھی ثابت ہے تو تسی سجدیں بھی کریا کرو اس نے کہا اچھا اگر ثابت ہے تو میں تے بھائی کر رہا ہوں تو تسی کہہ رہے ہو ثابت ہے تو تسی کیوں نہیں کر دے اس نے تو کہا نہیں کرائی کہ میں سجدوں کا کہہ کے اسے باقی بھی چھڑواؤں گا اس نے اس کو اور طرح لے لیا کہ یار یہ تو تم خود کہہ رہے ہو کہ سجدوں میں بھی ثابت ہے اور میرا سجدوں میں نہ کرنا تمہیں برا لگ رہا ہے جبکہ میں باقی کر رہا ہوں تم تو ایک بھی نہیں کر رہے سوائے پہلے کے تو تم کیوں نہیں کرتے وہ سار پکڑ کے بیٹھ گیا سر یہ ہوتی ہے معاملات پھر میرے سینڈل ہو جاتے ہیں خود ان سے نہ وہ جیسے کہتے ہیں نشے میں بعض وقت سچ نکل جاتا ہے تو بعض وقت ان کو جب اس وقت خمار چڑھا ہوتا ہے ان سے بھی غلط چیزیں بسینڈل ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا سبب آن جاتی ہیں